اسلام علیکم بھائیں ونیس ویڈیو میں ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کے اس طرح ایک ایسے کمپوزیشن اے پی اے کو یوز کر کے لوڈ مور پیجنیشن کو ایڈ کرتے ہیں اب یہ ہوتی کیا ہے یہاں پہ آپ سکرول ڈاؤن کریں گے نا نیچے آپ کے پاس یہاں پہ 15 کا ڈیٹا ہے لوڈ مور پہ کلک کریں گے تو 15 ہو رہا جائے گا یہاں آپ چاہیں تو اس کے لیمٹ چینج بھی کر سکتے ہیں کہ کتنا آپ نے ڈیٹا لوڈ کرنا ہے لوڈ مور پہ دوبارہ کریں گے تو یہ ڈیٹا فیچ ہوتا رہے گا اور یہ ہوگا کہ یہاں پہ اوپر آپ کو لوڈنگ کا سٹیٹس بھی دکھائے گا کہ ڈیٹا لوڈ ہو رہا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کا ہنڈرڈ یا جتنا بھی ڈیٹا وہ فیچ ہو جائے گا تو آپ کا یہ لوڈ مور کا بٹن بھی جب انویزیبل ہو جائے گا لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپشنز اے پی آئی کو یوز کیا تھا اور جو میں نے آپشنز اے پی آئی کی تھی وہ میں نے سی ڈی این میں یوز کی تھی آپ دونوں طریقے سے بھی کر سکتے ہیں آپشنز اے پی آئی کو سی ڈی این کے طرح بی ڈی فالڈ کرتے ہیں پروجیکٹ کے اندر بھی آپ کریٹ کر سکتے ہیں وہ میں نے طریقہ اس میں بتا دیا کہ آپ نے کیسے کرنا ہو سکتے ہیں جی تو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا ہم اس کا کنسپٹ دیکھ لیتے ہیں کہ لوڈ مور پیجی نیشن کام کیسے کرتی ہیں اب جو ہماری اے پی آئی وہ اس طرح سے کرتی ہے کہ جو ہماری پیجیز ہیں وہ کریٹ کرتی یعنی کہ ہماری ایک پیج پہ کتنا ڈیٹا ہوگا اگر آپ چاہیں تو اس کے لیمٹ بھی بڑھا سکتے ہیں اب ہوگا یہ کہ جو ہمیشہ پیج ون ہے وہ انیشلی لوڈ ہوگا یعنی کہ ہمیشہ ون ٹائم پہ شروع میں کچھ نہ کچھ ڈیٹا آپ کے پاس ہمیشہ آتا ہے یعنی کہ جیسے پروڈکٹس وغیرہ تو کچھ آتا ہے پھر آپ بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو لوڈ مور ہوتا ہے اب ہوتا یہ کہ پیج ون ہم بتائیں گے کہ پیج ون سے شٹارٹ ہوگا اور اس کے اوپر کتنا ڈیٹا ہوگا پھر اس کے بعد جب ہم لوڈ مور پہ کلک کریں گے لوڈ مور پہ کلک کرنے کے بعد پیج 2 پہ جائے گا اور اس کے اوپر جتنی لیمٹ ہوگی وہ ترنا ڈیٹا جو آ جائے گا ہمارے پاس اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو ہم عرے پاس کریں گے جس کے اندر ہمارے ڈیٹا ہوگا جیسے یہاں پہ ایک بنی ہوئی آرے ٹھیک ہے جو ہم نے پیج ون کے اوپر بنائی تھی اس کے اندر ہم عرے نمبر 2 کے آئٹمز کو اپینڈ کریں گے یہاں پہ یہ دیکھنا لازم ہے کہ عرے اپینڈ نہیں کرنے عرے کے اندر آئٹمز اپینڈ کرنے یعنی کہ یہ جو اوبجیکٹس اس کے اندر ہوں گے یہ سارے کے سارے آپ نے اس والی عرے کے اندر آئٹ کر دیں یعنی کہ اس کے نیچے آ جائیں گے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ اپینڈ ہو گئے یعنی کہ جتنے اوبجیکٹس تھے پیج نمبر 2 کے اوپر پیج نمبر 1 کی عرے کے اندر آئٹ ہو جائیں گے اور پیج نمبر 1 کا ڈیٹا ہم نے رہنے دینا ہے پیج نمبر 2 کو ایکسٹینڈ کرنا ہوتا ہے ہمیشہ یوں نہیں ہوتا کہ ڈیٹا جو پرانا ہے وہ ڈیٹ ہو جائے اب اس کے لئے ہم جیسن پلیس اوڈر اپی آئی کو یوز کریں گے یہاں پہ اگر آپ سکرول ڈاؤن کریں پہلی آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل کے اوپر آپ کو مل جائے گی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 100 پوسٹ ہے 200 کومنٹس ہے جو بھی مرضی آپ یوز کرنا چاہے کر سکتے ہیں اسے کوئی افیکٹ نہیں ہوتا کہ جتنے مرضی پوسٹ آپ کے پاس ہوئی ہیں جیسن پلیس اوڈر جیسن سرور کو یوز کرتا ہے اب جیسن سرور جو اپی آئی سرف کرتے ہیں میں آگے سیریز اس کے اپلوڈ کروں گا جیسن سرور کی تو یہ یہ کرتا ہے کہ اگر آپ اپی آئی اس کے اوپر جائیں یہاں پہ اگر آپ نے اس کو پیجز میں ڈیوائیڈ کرنا ہو ابھی آپ کے پاس یہ 100 ڈیٹا کمپلیٹ شور ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ ڈی دیوی 100 کی تو اگر آپ نے اس کو پیجز میں کنوائیڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے پوسٹ کے آگے دینا ہے کرسٹر مارک انڈر سکور پیج اس ایکول ٹو ون یعنی کہ پہلا پیج آجے گا یہاں پہ اگر میں دوبارہ سکرول ڈاؤن اس کو کروں تو یہاں پہ دیکھیں 10 پہ ہی انڈ ہو جاتی یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈ ہوگی یعنی کہ پارے پیج 10 کا ریکارڈ ہوگا اگر آپ نے یہ ریکارڈ بڑھانا ہے یا کم کرنا تو آگے آپ نے لیمٹ پاس کرنی ہوتی ہے تو یہاں پہ انڈ ایڈ کریں گے اور پھر انڈر سکور لیمٹ اس ایکول ٹو میں چاہتا ہوں کہ پندرہ لے لوں تو 15 آپ لکھیں گے تو 15 کی لیمٹ ہو جائے گے سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آئیڈی میں 15 تک آ چکے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو 25 کریں تو یہ 25 تک یہاں پہ جائیں گے جو ہم کرنے والے ہیں وہ ہم صرف 15 پر پیج پہ لیں گے یعنی کہ پندرہ آ جائیں گے لوڈ مور پہ کلک کریں گے پندرہ اور لوڈ ہو جائیں گے یا پھر آپ چاہیں تو اس کی لیمٹ بھی اڑا سکتے ہیں اب ہم اپنے پرجہ پہ آ جاتے ہیں جو کم پزیشن ای پی آئی آپ یوز کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو ویو کا پرجہ کرنا پڑتا ہے یعنی کہ جو آپ سی ایلائی کے طرح کر سکتے ہیں ویو وائٹ جو مرضی آپ یوز کرنا چاہے اس کے طرح آپ کریٹ کریں گے جو ہم نے آپشن ای پی آئی یوز کی تھی سکرپٹ کے ساتھ آپ نے یہاں پہ سیٹ اپ پاس کرنا ہوتا ہے پیج ہے یہ ڈریکٹ جو ہے وہ ایپ کے اندر میں لے کر رہے ہیں یعنی کہ جو فرنٹ پیج ہے اسی کے اوپر یہاں رہا ہے آپ چاہیں تو باقی اس کو کمپوننٹ میں کر سکتے ہیں اور جو style.css کی فائل جو میں نے پچھلی ویڈیو میں کی تھی وہیں اسٹائلنگ میں نے یہاں پہ بھی پیس کر دیا سیم اسٹائلنگ کے درہو یہاں پہ شو ہوگا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کا لنک چاہیے ہمیں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں کاپی کر کے یہاں پہ آکے اس کو پیس کر دیں گے اچھا کونسٹ یہاں پہ میں کر دیتا ہوں url is equal to اور آگے اس کا لنک آ جائے گا یہ ہمارا url ہوگا جہاں سے ہم نے اپی آئی اس کو ریڈ کرنا ہم جو مرضی دینا چاہیے آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیز آپ نے غور کرنی ہے کیونکہ ہم یہاں پہ pages اور url کو change نہیں کر رہے یعنی کہ کسی button کے click کرنے کے اوپر change نہیں ہوتا تو ہمیں اس کے اوپر ref لگانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے یہ ہمیشہ same رہے گا اگر ہم button بھی لگا دیں گے جیسے change ہوگا تو یہ change نہیں ہوتا اس سے اور یہاں پہ آپ اوپر اس کو show بھی نہیں کرا سکیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک url لے لینا ایک ہم نے لینی ہے page کی limit کہ ہماری یہاں پہ limit ہوگی کتنا data ہم نے لینا ہم نے 15 کرنا ہے تو ہاں پہ let is equal to 15 آجے گا پھر ہم نے page بتانا ہے تو page 1 سے ہم نے start کرنا ہوتا ہے تو let page is equal to 1 پھر اس کے بعد ہم نے جو post ہماری لانی ہے وہ ہم کرا دیتے ہیں یہاں پہ const posts variable کے اندر اور یہاں پہ ہم نے ref use کرنا ہے یہاں پہ اپنے square bracket دے دینا ہے یہ ہم نے کیوں کیا ہے post کے اندر ہم نے ref اس وجہ سے add کیا ہے کیونکہ ہم نے اس کی value change کرنا ہے یہ ایسے reactive نہیں ہوتی جو پہلے میں نے options پہ پہ کر رہا ہے value empty ہے تو وہ change کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر یعنی کہ نیا data add کر سکتے ہیں اگر آپ ref میں نہیں کرتے تو یہ data add نہیں کر سکیں گے اب آپ نے اس کو ref کو import بھی کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لکھ لیں import curly brackets آئیں گی یہاں پہ آپ نے ref لے لینا ہے اور on mounted بھی لینا ہے on mounted کا method ہم use کریں گے بھی جب ہم نے initially 15 post page وانے کی دکھانی ہوگی تو اس کے لیے ہم on mounted use کرتے ہیں last میں simple mounted تھا options api ہی کے اندر import ref اور on mounted from view پھر ہم نے last لے لینا ہے constant completed جیسے ہم نے last ویڈیو میں کیا تھا constant completed کیا کرے گا کہ ہم نے اگر button غائب کرنا button ہم نے کب غائب کرنا جب ہمارا 100 کا data ہمیں مل چکا ہو تو اس کے بعد جب دوبارہ click کرے تو وہ invisible ہو جائے گا کہ آپ کا سارا data جو وہ access ہو چکے دوبارہ click نہ کر سکے simple اس کے لیے تو ہمیں status رکھ لیتا ہے کہ فیلال یہ false رہے گا ورمون mounted کا method use کر کے fetch کرتے ہیں ساری اپنی post تو on mounted ٹھیک ہے کہ یہاں پہ on کا او چھوٹا آتا ہے تو میں اس کو یہاں سے remove کر دیتا ہوں اور یہاں پر بھی اندر آپ function کے طور پر اس کو pass کرتے ہیں یہ function آ جائے گا اب یہاں پہ fetch آپ use کریں گے تو fetch اور یہاں پہ back tick آ جائیں گے dollar sign اور یہاں پہ url اچھے اگر آپ نے url کے value read کرانی ہوتی ہے تو پہلے اس میں جو option api اس میں disk دیتے تھے یہاں پہ آپ نے direct url لکھ دینا کیونکہ یہ ref نہیں ہے اگر یہ ref ہوتا تو اس کے ساتھ آپ نے dot value دینا اور read کرنے کے لئے وہ بھی ہم چل کے آگے post کے ساتھ کریں گے تو url آ جائے گا ہمارا پھر یہاں پہ question mark اور page لینا ہے تو underscore page is equal to اور پھر یہاں پہ dollar sign page آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ page number one اور پھر اس کے طرح ہم نے limit بھی لینے ہے تو add and underscore limit is equal to dollar sign اور curly brackets اور limit اچھا یہاں پر میں نے اس کو ref اسی وجہ سے passing کیا کیونکہ ہم اس کو یہاں پہ change کریں اوپر ہم کئی value show نہیں کرارے لیکن اگر آپ change کرنا چاہے تو click کریں گے تو change بھی ہو جائے اور dot then then کے بعد جب response آئے گا ہمارا تو اس کو ہم json میں convert کرتے تو response dot json ٹھیک ہے جب json میں convert ہو جاتا ہے پھر یہ ہمارا data completely create ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ لکھ دیں data اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہم یہاں پہ function pass کرتے ہیں اس کو اور یہاں پہ ہم اس کو پہلے console.log کرا لیتے چیک کرنے کے لئے کہ ہمارا data آبی رائی ہے نہیں console.log data اس کو save کر دیتے ہیں اب یہاں پہ اس کو میں check کر لے تو right click کر کے inspect کریں گے اس کو console میں جائیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 15 کے data آگے 0 سے 14 تک جا رہا ہے یعنی کہ 15 complete ہے اگر once start ہو دا تو 15 ہو دا ٹھیک ہے اب ہم نے یہ data جو ہے یہاں پہ show کرانا ہو پھر تو یہاں پہ div لے لیں گے class اس کو میں دے دیتے ہوں اس پہ میں نے پہلے سے styling کی ہوئی ہے post کی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اس کو دوبارہ ویٹ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے v4 use کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم اس کے طرح loop کر سکیں تو post in posts یہاں پہ post کا variable آجے گا اور اس کے اندر سے پر post تو اس کے ساتھ post لکھ دیتے ہیں یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو key بھی pass کر سکتے ہیں تو یہاں پہ key لے لیں گے اور اس کے اندر by default جو ہمارے data آتا ہے اپی اے کے طرح اس کے اندر ہمارے ساتھ یہاں پہ id بھی available ہوتی تو آپ یہ id use کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی error وغیرہ آ رہو یا warning آ رہی ہے تو یہاں پہ post.id سمپل اب میں یہ کرتا ہوں کہ پہچاننے کے لئے اس کے ساتھ post کی id بھی ساتھ لے لے تو یہاں پہ curly brackets دے کے drag post.id آ جائے گا پھر اس کے ساتھ h2 لے لے تو h2 کے اندر ہم title لے لیتے ہیں تو post.title اور پھر آ جائے گا p پی کے اندر post.body اس کو save کریں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو value assign کرنے post کو جو ہمارے data آ چکا ہے یعنی کہ 15 کیا رہے ہے جو ہمارے پاس آئی ہے وہ اس کو assign کرنے ہے تو یہاں پہ آپ کریں گے posts.value کیونکہ آپ ref لے رہے ہیں تو ref کے اندر آپ نے value لینی ہوتی ہے .value is equal to data سمپل اس کو save کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ data fetch ہو کے آ چکے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پہ 15 posts آ چکی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک button لگانے تاکہ button پہ click کرنے کے بعد آپ کی 15 posts جو ہے اور fetch ہو جائے کریں یہاں پہ ہم ایک button لگا لیتے ہیں button کو ہم دے دیتے ہیں load more ٹھیک ہے اور یہاں پہ add the rate click کرنے کے اوپر function ہم run کریں گے load more کا ٹھیک ہے نام جو مرضی آپ درکھ رکھنا چاہے اس کا رکھ سکتے ہیں یہ پہ نیچے آ کے آپ نے لکھنا ہے function load more arrow function بنانے چاہے وہ بھی use کر سکتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں ہے میں direct اس کو کر دیتا ہوں اب یہ ہوگا جب بھی load more کے button کے اوپر ہم click کیا کریں گے تو یہ والا function run ہوگا اور کیا ہوگا کہ ہمارا ایک page بڑھ جائے گا تو limit ہمیں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہم 15 کی ہی رکھیں گے کیا ہوگا کہ page 2 پہ چلا جائے گا اور پھر بعد میں یہ fetch ہوگا تو ہم نے پہلے page بڑھانا تو یہاں پہ click دیں page plus plus ہمیں check page بڑھ جائے گا یہاں پہ فیلال میں دوبارہ fetch کرنا simple اس کو copy کر لیں copy کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیں کیا ہوگا کہ جب آپ click کریں گے تو page بڑھے گا page بڑھے گا page number 2 ہو جائے گا page number 2 والا data جو وہ fetch ہو جائے گا 15 کی limit کے ساتھ اچھا اگر میں اس کو ایسے direct کر دیتا ہوں save کر دیتا ہوں اب میں جیسے ہی button پہ click کروں گا آپ نے ان ڈیڈیز کے اوپر خور کرنا یہ جس کی ڈیڈیز ہیں کیا ہوگا کہ جو ہماری post dot value اس کا سارا data change ہو جائے گا یہ load more پہ click کریں یہ دیکھیں یہ 30 آگے یعنی کہ جو پچھلا والا data تھا وہ سارا غائب ہو گئے اب یہ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ 1,2,3 page number نیچے show کر آ سکتے ہیں page number آ رہے ہوتا ہے جیسے نیچے بنے 1,2,3 اس پہ click کرتے ہیں تو آگے pages پہ جاتا ہے load more کا یہ concept ہے کہ نیچے کی طرف اور data add ہو جاتا ہے اس کے ٹھیک ہے تو اب کیا ہو رہا ہے کہ نیا data اس کو assign ہو جاتا ہے اور یہ change ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ click کرتے ہیں 16, 75, 90 اس طریقے سے change ہوتا رہتا ہے اب اس کو بڑھانے کا کیا طریقہ ہے بڑھانے کا طریقہ ہے کہ آپ نے جو array آئی ہے آپ کے پاس اس کے اندر push کرنا ہے data کو push کریں گے تو automatically create کر دے گا تو یہاں پہ value dot push کرتے ہیں اور push کے اندر یہاں پہ اپنے data کو pass کرنا ہوتا اس کو cut کر کے میں paste کر دیتا ہوں لیکن یہاں پہ ایک ابھی error آئے گا ہمارے پاس وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے اور جو نئی post بنے گی نیا والا variable وہ میں یہاں paste کر دیتا ہوں data ہم نے نہیں کرنا جو نیا ہمارے پاس array بن وہ ہم نے یہاں پہ pass کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو save کر دیتا ہوں اچھا یہاں پہ میں جیسے click کروں گا load more پہ یہاں پہ دیکھیں گے ایک نیچے اور empty جو box بن کیا چکے جیسے devn ہے لیکن یہاں پہ data نہیں بن کے اور مطلب کہ 16 سے لے کے 30 تک اور data نہیں بن کے اگر آپ دوبارہ یہاں پہ inspect کریں console.log میں یہاں پہ چیک کریں گے جو array ہمارے پاس آئی ہے 16 اس کے اندر یہاں پہ 0 سے لے کے 14 تک object ہے لیکن 15 number والی ہے یہ array ہے یہ دیکھیں یہاں پہ square bracket دیوی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو last والی array ہے اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو اس کے اندر objects سارے آرہے ہیں یہ آپ append کرنا ہوتے نہ لینے کے بعد دوبارہ اس پہ load more پہ click کرتے تو یہ 16 سے لے کے 30 تک آئے دوبارہ click کریں تو 45 تک آئے یہاں پر تو یہ complete ہو جاتا ہے لیکن ہمارے پاس ایک problem ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ 15 کی limit کو 50 کر دیتا ہوں ٹھیک اس کو save کرتا تو یہ دیکھے 50 ہمارے پاس یہاں limit میں آ چکے load more پہ کلک کرتا تو یہ 50 اور آ چکے ہیں لیکن ہمارے پاس ہمیں پتا ہے ہمارے data 100 پہ end ہو جاتا load more پہ کلک کریں یہاں پہ کرتے رہ سکتے یہ data fetch کرتا رہے لیکن اس کو ملے گا کچھ بھی نہیں کیونکہ آگے data any 100 پہ end ہو جاتا اب اس کو tackle آپ کیسے کریں گے یہاں پہ آپ use کرتے ہیں completed کمپلیٹیڈ کیا کرے گا یہ status چیک کرے گا کہ کمپلیٹیڈ true ہو گیا تو اس کو غائب کرا دے گا اب اس کو کیسے کرنا آپ یہ بٹن پہ لگانا we show we show exclamation mark completed exclamation mark completed کا مطلب ہے false جیسے true ہو گئے تو یہ غائب ہو جائے گا اب یہ کام نہیں کرے گا لیکن جب third time click کرے گا تو اسے آگے نہیں جائے گا یہ غائب ہو جائے گا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ data length check کرنی جو ہمارے پاس نہیں 55 کر دیتے ہیں تو first time is 75 کا data fetch ہو جائے اب جو remaining ہے اس کے اوپر click کریں گے وہ بھی fetch ہو جائے گا اس پر click کریں گے یہ fetch سٹاریس کے ساتھ و if لگا دیں و if یہاں پہ چیک کریں post dot length یعنی post length جب تک data n rake اندر تب تک غائب else else پہ p p لگا دیتے ہیں یہاں پہ آپ نے کرنا ہے v else یعنی کہ length جب تک اس کی نہیں بڑھتی تب تک loading ہو آؤٹ اس کے اندر بھی آپ function pass کرتے ہوتے arrow function پہ 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 آؤٹ 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 یعنی 2000 millisecond یعنی 2 second save کر دیتے ہیں دیکھیں load ہو رہا ہے load ہونے 2 second میں ٹھیک جی تو یہ طریقہ ہے اس طریقے سے آپ composition API کو use کر data کو fetch کرتے ہیں